آدھا برزے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مہیددین خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص قبر سکل تھانا ائرپورٹ پر لینڈنگ کرتے وقت پرندے سے ٹکرایا جیٹ ٹیرویس کا تیارہ پائلیٹ کی چولاکی سے سبھی مسافر محفوظ انجن میں پرندہ پھز جانے کے سبب تیاری کی دوسری پرواز منصوب گھاٹی دوا خانے کے احاطے میں موجود پانی کی ٹاکی کی حالت خستا مگر پرسان حال کوئی نہیں گھاٹی انتظامیاں کو کسی بڑے حادثے کا انتظار چھتربتی شیواجی مہاراج ریسر سینٹر کا رکھا گیا سنگے بنیاد شہد کی حما جائد ترقی کے لیے منصوب انتظامیاں پابند کہاں میر نند کمار گھولیلے نے اور بی ایس جی ایم سکول کے طلبان خائم کی انسانیت کی مثال گھاٹی اس مطال کو دیا دواوں کا تحفہ اسٹوڈنٹس کی کار کردگی قابل تقلید خبریں تفصیل سے چکل تھانہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران جیٹ ائرویس کا ایک تیارہ پرندے سے ٹکرا گیا لیکن پائلٹ نے بڑی مہارت سے تیارے کو رنوے پر اتار لیا جس کے سبب ایک بڑا حادثہ پیش آنے سے ٹل گیا ذرائع کے مطابق ممبئی سے اورنگباد آنے والے جیٹ ائرویس کا تیارہ چکل تھانہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران ایک پرندے سے ٹکرا گیا مگر تجربہ کار پائلٹ نے بڑی مہارت کے ساتھ تیارے کو رنوے پر اتار لیا مگر پرندے کے ٹکرا جانے سے تیارے میں ٹیکنیک کی خرابی پیدا ہو گئی اور اس کی اگلی پرواز منسوخ کر دی گئی جس کے سبب اس تیارے سے ممبئی جانے والے 136 مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کچھ مسافروں نے اپنا ممبئی جانے کا پروگرام رد کر دیا تو کچھ پیسنجر شام کے تیارے سے ممبئی کے لیے روانہ ہوئے یہ اطلاعہ سی ایم آئی اے کے صدر رام بھوگلے نے دی چکل تھانہ ائرپورٹ پر آج پیش آئے حادثے کے لیے منسپل انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے یہ بیان مہر نند کمار گھوڑی لینے دیا ہے ڈیمانا چھے ڈڈہانا رد ہونا ڈیک آتیاں سے کھید جنے کے باہب ہے ڈیک پکشیاں مولو ڈیک آرپ مہاں نگر پھالی کے لیے ڈیشی تصمی سمپرنا مہیتی گیٹھ لی ڈیک مہیتی آشی سمورالی کی پکشی جائے ڈیک پکشیاں چاہ آور جو آئے ڈیک ٹھیکیاں نی سچھت آسل ڈیک آر ٹھیکائی باقی چاہ کلین نے سا Phil ڈیک آشی آسل ڈیک آشت آخر ہنڈ以上 ڈیک پکشیاں اچاب ڈیک اڈین امہو خیلو یہ سمپورن پرکرنا چی مائتی گئون نمکاز ہالیلہ پرکار کشام ہو جالا اور یہاں کار نکا ہے پکشی یون اڈڈانا رد ہونا شہرات چا مارتا آتیانتا آئنشی جالا آپن مونتا پیسنجر تا ٹکا نی سمباجنگر آرانگ باہدن مومبیلہ جانا رو تھی مہتوچی کام ہو تھی کونہ چا میڈیکل چیکب آسل ہیلسی ریلٹیڈ آسل کونہ چا نیا لائم دے کام آسل کنیکٹنگ فلائٹ سو دھ آسل ہون پکشی مہا ویمان رد ہونا ایک تر مہان اگر پالی کے مہا جھالا سل ترمی تی سمپورن پراوشان چی دلگیری بیکتہ کرتو جب مہان اگر پالی کے مہا جھالا نسل تر تیمی شود گینے تپریتنے کرتو مہا پالی کے مہا جھالا سل کیاں جھالا نسل دونی باہبین چاہی اٹی کنی می شود گینے تپریتنے کرن بھویش آت اگر کچھ رہا مہا اچھا پراکار چاہ دار اگر تو اڈڈانے رد ہو تاستیل بھی مانا چی تو نشیت اس تعلق کٹھتری اٹی کنی میں نینترہ تانو یا چی پنر ہوتی ہونار نہیں یا چی کاجی ہمیں گیو تاچھا سکت سوچنا ہم چاہ آدھگیران سودھا میں اٹی کنی دلے لے چھترپدی شیوازی مہارا ریسر سینٹر کی امارت کا سنگے بنیاد آج رکنے پارلیمنٹ چندرکانت سٹوچاری بورڈ کے چیرمن ڈاکٹر بھاگوات کرار مینسپل اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن راجو وید ہاؤز لیڈر وکاس جین مینسپل کمیشنر ڈاکٹر نپون وینایق ڈی ایم سی وسندھ نکم شیو سینہ پارٹی کے رابطہ چیف فنوت گھوساڑکر سابق ایم ایل اے گو شیوازی میزیم ایڈوائزری کمیٹی کے چیرمن پردیب جیسوال شیو سینہ پارٹی کے ذلہ صدر منہ تریویدی امباداس دانوے سابق میر بابو گھڑا مڑے کشور کچھوا ایڈیشنل میسپل کمیشنر ڈاکٹر ڈی پی کھل کرنی ایگزیکیٹیو انجینئر ہیمنت کولے افسر صدیقی پروجیکٹ انجینئر نتین گائکوار اور دیگر احتداران وہ میسپل افسران بھی موجود تھے میر نند کمار گھوڑیلی نے اپنے تارروفی خدبے میں انہوں نے بتایا کہ میسپل انتظامیہ نے بلا تفریق شہر کے سبھی اندرونی راستوں کا کانکریٹنگ کروایا اور جلد ہی دیڑ سو کرو روپیوں کی لاغت سے شہر کے اہم راستوں کا تعمیری کام شروع کر دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ سال انیس سو ننینے نو میں میسپل انتظامیہ نے صوبیداری گیسٹ ہاؤس سے متصل کھولی ارازی پر شیواجی میوزیم خائم کیا جس میں رکھے گئے خیمتی نوادرات شہریان کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں جسے دیکھنے کے لئے ہر سال چالیس ہزار سیاہ یہاں آتے ہیں میں ننکمار گھوڑیلے نے کہا کہ ہمارا شہر ایک تاریخی شہر ہے لہٰذا میسپل انتظامیہ نے ملک کے عظیم رہنوماوں جیسے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پر دو ریسرچ سینٹر خائم کر رکھے ہیں جہاں ریسرچ اسکولرز کے لئے لائبریاں بھی بنوائی گئی ہیں جس سے کئی اسٹوڈینٹس فیضیاب ہو رہے ہیں چھترپتی شواجی مہاراج کی زندگی پر طلبہ تحقیخات کر سکے اس غرص سے سال دوہزار سولہ میں سابق میر ترمبک توپے نے یہاں شریمنت چھترپتی شواجی مہاراج ریسرس سینٹر کی تعمیر کے لئے ایک تجویز منظور کی تھی جس کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے آج اس عمارت کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے اس تخریب سے ایمیل اے اطول ساوے نے بھی خطاب کیا اور میسپل انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ شواجی میوزیم ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر ریسرس سینٹر اور مولانا بلکلام آزد ریسرس سینٹر کے علاوہ دگر تاریخی مقامات کی دیکھ بھال درستی کے لئے ہر سال بجٹ میں گنجائش رکھی جائے اسی طرح یہ بھی تجویز رکھی گئی کہ میسپل انتظامے کی جانب سے کوئی بھی پرگرام یا اہم میٹنگ جس میں عراقین اسمبلی کے شرکت لازمی ہوتی ہے وہ منگل اور بدھ ان دو دنوں میں ہرگز نہ رکھی جائے کیونکہ یہ دو دن تمام عراقین اسمبلی منترالے میں ہوتے ہیں آج اتفاق سے ان کا سفر بریک ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اس پرگرام میں شرک ہو سکے رکنے پارلیمنٹ چندرکاند کھیرے نے بھی حاضرین سے اپنی مخاطبت کے دوران انہوں نے میر کو ہدایت دی کہ پیررل پائپ لائن پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے جنرل باڈی نے تجویز تو منظور کر لی مگر مطالقہ کمپنی نے اب تک کام شروع نہیں کیا لہٰذا اس کمپنی کو پابند کیا جائے کہ وہ تیزی سے اس پروجیکٹ کو مکمل کرے تاکہ شہر میں پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے ساتھ ہی انہوں نے مسئلہ افسران وہ انجینئرز کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے انہیں انتباہ دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز میں کوتا ہی ہرگز نہ بڑھتے ہیں بس صورت دیگر انہیں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کے بعد تمام موجزیز مہمانوں کی موجودگی میں ایم پی چندرکاند کھیرے کے ہاتھوں سے رشت سینٹر کی امارت کا سنگے بنیاد رکھا گیا چھے باز ایک کوٹی ساٹھ لہکا چھا کامات چھا یاٹکانی شبارم بونا رہے چطرپتی شیواجی مہارات رہیتے چھے آجے انہیں ویرود جانی کائم لڑا دینا تینس جیوان چھے دیتر 299 پوشن جنتے سمور یاو ویدیر تینی شدہ ایسا اپیاس کراوا کہ وہ یا پرامانی کھیتو اچھے ہی ایمارت سنگرالی یاٹکانی لوگان کرتا لوگ ارپن کروں یاٹکانی جنتے مدے سنگرالی یاٹکانی کام کرتا گٹنے چھے شیلپکار کبٹ بابا سارو امیڈ کر یاٹکانی ویدیر تینی تینچے اپیاس کراوا جنتے سمور تینچے یاٹکانی لیلے لے گرانت یاٹکانی گٹنا جنتے سمور آساوی مونن جوالت بازولت آمکاس میدان مریضوں کے رشتداروں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کی غرصے گھاٹی اسپتال کے احاتے میں تعمیر کردہ پانی کی ٹاکی خستہ ہو چکی ہے اور ایک جانب جھک گئی ہے جس کے سبب یہاں کوئی بڑا حادثہ پیش آنے کا امکان ہے مگر متعلقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پروہ نہیں ہے گھاٹی دوا خانے میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کے رشتداروں کے لیے پینے کے پانی کا دوا خانے میں کوئی انتظام نہیں ہے دوا خانے کے احاتے میں جھنکا بھاکر کینٹ کے خریب ایک ٹاکی موجود ہے جو برسوں پرانی ہیں مریضوں کے تمام رشتدار اسی ٹاکی کا پانی استعمال کرتے ہیں لیکن اب یہ ٹاکی خستہ ہو چکی ہے اور بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے وہ ایک جانب کو جھک گئی ہے پانی کے وزن سے یہ ٹاکی کسی بھی وقت دھہ سکتی ہے جس کے بعد یہاں بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے مریضوں کے رشتداروں نے ٹاکی کی فوری مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے مگر اس معاملے پر اسپتال انتظامیہ کی خاموشی ماناقیز ہے زیلہ پریشد اسکول میں نئے کلاس رومز کی تعمیر کے مطالبے پر سومپوری کے ساکینان نے اسکولی طلبہ کی کلاس زیلہ پریشد دفتر میں شروع کی لیکن اسکولی کمروں کی تعمیر کے لیے فنڈ نہ ہونے کے سبب ایڈوکیشن آفیسر کے سامنے مسئلہ کھڑا ہو گیا پیٹھن تعلقے کے سومپوری دہات میں زیلہ پریشد اسکول میں پانچوی تا ساتوی جمعہ تک طلبہ کو تعلیم دی جاتی ہے جہاں طلبہ کی تعداد دو سو سے زائد ہے اسی طرح اردو میڈیم کی پہلی اور دوسری جماعت کے طلبہ بھی اسی اسکول کی عمارت میں پڑھتے ہیں ان دونوں جماعتوں میں سینتیس طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اردو میڈیم اور مراتھی میڈیم کے طلبہ کی کل تعداد تین سو انچالیس ہے مگر عمارت میں صرف چار کمرے ہی ہیں جس میں سے ایک کمرہ خلصتہ ہو چکا ہے اسکول میں کمروں کی تعداد بڑھانے سے متعلق ایک تجویز انتظامیاں کو دی جا چکی ہے لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی سومپوری اسکول میں نئے اسکولی کمرے فوری تعمیر کرنے کے مطالبے پر دیہاتیوں نے آج اسکول کی عمارت کو تعلیم لگا دیا اور دونوں ہی میڈیم کی کلاسز زلہ پریشت دفتر میں چلائی دیں گھاٹی دواخانے میں دواؤں کی خلت ہے جس کے سبب مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے لہٰذا ہمدردی کے ناتے گرو سہنی نگر میں واقع ایک اسکول کے طلبانے گھاٹی دواخانے کو دواؤں کا عطیہ دیا گورنمنٹ میڈیکل کالیجن ہسپیٹل پر لوگوں کے اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف مرٹھوڑا بلکہ اطراف کے دیگر مقامات سے بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں مریض علاج کی غر سے لائے جاتے ہیں ان دنوں اس دواخانے میں دواؤں کی خلت ہے یہاں آنے والے مریضوں کا تعلق پسماندہ تبخات سے ہوتا ہے لہٰذا وہ بازار سے مہنگی دوائیں نہیں خرید پاتے ہیں اس بات کو مددرد رکھتے ہوئے گزشتہ روز گاندھی جہنتی کے موقع پر سڑکو ان فور کے بی ایس جی ایم اسکولی طلبانے گھاٹی دواخانے کو دواؤں کا تحفہ دیا اس موقع پر میڈیکل سپرنٹیننٹ ڈاکٹر بھارت سونوں نے اسکول کے آر ایس ویجاپورکر بی بی شیرساگر ابھے رشی پارٹ کے علاوہ اسکولی طلبہ بھی موجود تھے توہین عدالت کا کیس درشت ہو جانے کے بعد منسپل انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور منسپل کارپوریشن کے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے افسران آج روشن گیٹ پہنچے اور روشن گیٹ سے کٹ کٹ گیٹ جانے والے بارہ میٹر ڈی پی روڈ پر مارکنگ کی واضح رہے کہ ڈیولپمنٹ پلان کے مطابق روشن گیٹ سے کٹ کٹ گیٹ جانے والا راستہ بارہ میٹر چوڑا ہے مگر فیلحال یہاں آٹھ میٹر چوڑا روڈ موجود ہے اور شہر کی بڑتی آبادی کے پیش نظر یہ راستہ تنگ ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے آئے دن یہاں حادثات پیش آتے ہیں اور بار بار اس سڑک پر ٹرافک جام ہو جاتا ہے لہٰذا علاقے کے ایک ساکین نے بومبے ہائی کورڈ میں ایک پی آئی ایل داخل کی تھی جس کی سماعت کے بعد فازل عدالت نے میسپل انتظامیہ ہدایت دی تھی کہ بارہ میٹر چوڑے راستے کی تعمیر میں ہائل املاک ڈسمبر سے خبل ایکوائر کی جائیں اور راستے کا تعمیری کام شروع کیا جائے مگر فازل عدالت کی ہدایت پر ای ایم سی انتظامیہ نے اب تک یہاں ایکوزیشن کی کاروائی شروع ہی نہیں کی جس پر درخواست گزار نے میسپل کارپورشن کے خلاف کنٹیمٹ کی کاروائی داخل کی جس کے بعد میسپل انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور میسپل ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے افسران وہاں پہنچے اور مارکنگ کا کام شروع کیا مطالقہ افسران کے مطابق اس راستے کی تعمیر میں بیسی امارتیں متاثر ہونے کا امکان ہے شہر میں سمارٹ سیڈی پروجیک کے اقتحت کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پروجیک کے نو نامزد ڈائریکٹر کنال کمار نے چار اکٹوبر کو سپی وی کی میٹنگ تلقی ہے یہ اطلاع مہر نند کمار گھوڑی لینے دی ہے کندر سرکار چھے سنوانی سچو سمارٹ سیڈی چھے کنال کمار جی شہر ہم دیتا ہے تو دے باروستہ تینچہ صوبت اٹکہ نمہانگر پالکی چھے سکے تے سپی بھی منجھے سپیشل پرپس آف ویکل سپی بھولڈ تینچہ صوبت اٹکہ نی بیٹھا گئے آنے کمارتو چی نرنے سمارٹ سیڈی چھے مادے ماتون جھنے تیچہی آڑا ہونا رہے کنورشن آف فانڈ گرین سیڈی ٹو پان سیڈی اپلا شہر ایک ہیریٹی سیڈی ہیسٹاریکل سیڈی یا چا مجھے ہیریٹی سیڈی آیتیسیق واسطو چھے سومور دن آیتیسیق واسطو چھے سوشو بھی کرن شہرات لے راستے واترز مہاتو یا ٹکانی پارک سارکے کرم نوکی چھے سودھا یا ٹکانی مہاتو چھے نرنے مہاتو چھے کام ہے تیچہ کرتا ہمیں نرنے گیتلا آنے تیچہ کرتا کیندر سرکار راجز سرکار کرتا سا پرستھا سودھا پاٹھولا مالاوٹ اوڈی چھا بیٹھے کیچا آمچہ مہاتو چھے مدہ ہاتھ اسنارے کنورشن آف فانڈ گرین سٹی کو فانڈ سٹی جو پس آکرہ شک کوٹی روپے ہمیں آٹکانی بدل کرن ماغیت لے لیں آنے مالا آشا ہے کیا ایک سمیتی تا صدد سے مانون کہ ماننے یہ کنال کمار صاحب ہمچی بینن تھی ماننے کرتی آنے تاتپورتہ ہیارٹیز سٹی کرتا جو تین شک کوٹی روپے ہمیں ماغیت لیں تید دیون ہم مالا دھلا سا دیتی مہر نند کمار گھوڑلے کے مطابق شہر میں سوائن فلو کا ایک بھی مریض نہیں ہے اس کے بوجود احتیاطی طور پر اس مرز کی روک تھام کے لیے منسپل انتظامیاں پوری طرح سے تیار ہیں لہٰذا شہریان خوف زدان نہ رہیں سوائن فلو یا آزارچی لاغن جیا ہے شہرہ مدے صدی ورطان پتر اتنا بات میں ایتا ہے کہ سوائن فلو یا ٹکانی شہرہ مدے روبنا وائیڈ لیت مان سوائن فلو یا ٹکانی شہرہ مدے لیت مہر نگر پلی کے چا دکٹر نیتا پاڑھا کر یا ٹکانی تھی مہیتی گیت لی شہرہ ات اکھار دوسرا پیشنٹ آسن تو سودا ایڈمیٹ ہے تیچار اوپچار شروعیت مان تو جی آدی چی ایڈمیٹ ہوتے تینا ڈشچارج ہوتے چانگلے ہون گھری گیلے لیت یا آزارچ جی پرمانتے نیانتر ناتے کٹلیات پرکار چا یہ آزارا چا پھائلا ہو اپنے شہرہ مدے نیت گرامین مدے آئیں ہی سودا کھیدو جنب آب ہے پرنطو ہون نیک ہونا لائی تیار درشتی نی آمی سروطور پری پری پریتنا گھیتو ہے آروجی ویباگ آمچہ ستر کا ہے آمی ستا ستر کا ناغری کانا سودام میں آوان کرتو ہے کہ کٹلیات پرکار چا اپن چنطا کرو ناکا جے کائجی گھینا کرتا جے اوپای یوجنا ہے مارتو تیچی لکشن آنی اوپای یوجنا یا سمبندیت چا ہمیں ایک جالا پن پتر کا منتو تی پتر کا سودا ہمیں واتنا ہو رہے تام چاہیی یوگی چاہیی انترین نی مارفت تیچے مدے جی آمیں بینن تی کے لی لیا ہے کہ ہاں آزار نشیتت جیو گنا آزار ہے تو ہون ہے جالتر تیالا کشت نیانترنا تانے چا تیچر کشی مات کرے چی یا سگت درستنے ہمیں پریتنے کرتا ناگری کانا صدہ آوانیت کہ ہمیں یوگیتی کائجی گیا یا ٹکن ہم سا آرگوی باگ یا ہمیں سروزن یا ٹکنی آز سجھاؤت یا آزارتہ مقابلہ کرنے کرتا رکشہ گاڑیوں میں کیو آر کورڈ نہ لگانے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اور ان سے جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا اور کچھ دنوں کے لیے پرمیٹ بھی منسوخ کیے جائیں گے یہ اطلاع متعلقہ محکمے سے موصول بھی ہے رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے مسافروں کو لوٹنے یا انہیں تھگنے کے واقعات پر قابو پانے کے لیے حکومت نے ریاستگیر سطح پر رکشہ ڈرائیورز کو کیو آر کارڈ دینے کا فیصلہ کیا یہ کورڈ آر ٹیو دفتر سے حاصل کرنا ہر رکشہ ڈرائیور کے لیے لازمی ہے اور جو رکشہ ڈرائیورز کیو آر کورڈ نہیں لیں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی گزشتہ تین ماہ کے دوران فٹنس سٹیویٹ کے لیے پیش کیے گئے رکشہ پر آر ٹیوز نے کیو آر کورڈ کا اسٹیکر لگا دیا ہے لیکن کئی رکشہ ڈرائیوروں کو یہ اسٹیکر لگانے پر اعتراض ہے اور وہ اسٹیکر لگانے کی مخالفت کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق آر ٹیو کے فلائن اسکارڈ کے ذریعے کیو آر کورڈ اسٹیکر نہ لگانے والے رکشہ کی جانچ مہم شروع کی جا رہی ہے اسٹیکر نہ لگانے والوں کے خلاف کی جانے والی کاروائی تین طریقوں کی ہے اسٹیکر نہ ہونے کی صورت میں پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر رکشہ ڈرائیور سے ایک ہزار روپیے جرمانہ اور پانچ جنوں کے لیے پرمٹ منسوخ کر دیا جائے گا دوسری مرتبہ پکڑے جانے پر تین ہزار روپیے جرمانہ اور دس دن کے لیے پرمٹ منسوخ کر دیا جائے گا اسی طرح تیسری مرتبہ پکڑے جانے پر پانچ ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا جائے گا اور پندرہ دنوں کے لیے پرمٹ منسوخ کر دیا جائے گا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر جکل تھانا ائرپورٹ پر لینڈنگ کرتے وقت پرندے سے ٹکرایا جیٹ ٹیرویس کا تیارہ پائلیٹ کی چوڑا کی سے سبھی مسافر محفوظ انجن میں پرندہ پھز جانے کے سبب تیاری کی دوسری پرواز منسوخ گھاٹی دوا خانے کے ہاتھے میں موجود پانی کی ٹاکی کی حالت خستا مگر پرسان حال کوئی نہیں گھاٹی انتظامیاں کو کسی بڑے حادثے کا انتظار چھتربتی شیواجی مہاراج ریسر سینٹر کا رکھا گیا سنگے بنیاد چہر کی حما جائد ترقی کے لیے مسپل انتظامیاں پابند کہاں میر نند کمار گھولی لینے اور بی ایس جی ایم سکول کے طلبان خائم کی انسانیت کی مثال گھاٹی اس مطال کو دیا دواوں کا تحفہ اسٹوڈنٹس کی کار کردگی قابل تقلید اسی کے ساتھ ایم سی این اردن نیوز اب یہیں قتم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی